تیس دس دو آزار اکیس کو میرے بھائی کو اس کے گھر کے سامنے شہید کیا گیا میرے بھائی شہید مجھے دس منٹ سے مسلسل فون کرتا رہا بدقسمتی یہ تھی کہ میرے بھائی فون سائلنٹ تھا اور جیسے ہی میں نے جیب کے طرف دیکھا اس کی لائٹ گلو ہو رہی تھی میں نے فون دیکھا تو وہ بند ہو گیا میں نے ایک دم اس کو رنگ کیا تو وہ میرے بھائی کا نمبر بیزی جا رہا تھا تو دوبارہ جب میں کال کرنے لگا تو اس کے بیٹے کی کال آئی کہ گلاغا ہمارے گھر جلدی پہنچ ہو میرے والد کو قتل کر دیے کس نے کیے میجر طائر کے اتران نے کیے کہاں ہے اس کی علاج بھتے گھر کے سامنے میں نے کہا جلدی سے اس کو گاڑی میں ڈالو اور سیور اسپتال لے کیا ہو اب اس وقت میں میری پوزیشن یہ اپنے ڈپٹک کمیشنر آفیس کے چوک پر تھی اور رش بھی تھا بجا کے میں ادھر جاتا میں نے کہا آپ لوگ اس کو لے کیا ہو وہ آئے گاڑی میں یہ تھا اس کا چھوٹا بھائی تھا عطیق شہید کا بیٹا افراہیم اور اس کا چھوٹا بیٹا ہویس وہ اسپتال کے طرف لے کیا آگئے پھر راستے میں بھی میں نے اسے پھر رابطہ رہا تو میں نے کہا کہ زندہ ہے بطنی ختم ہو چکا ہے میں نے کہا پولیس کو اطلاع دی بطنی پھر میں ڈائریکٹ جنار ٹاؤن تانے پہنچا وہاں کے اسے چھو محمد آیاز نے مجھے کہا کہ سمی بھائی یہ ہمارے ایریا نہیں ہے یہ صدر تانے کا ایریا ہے اور میرے ساتھ میرے گاڑی میں وا گیا ہے پھر وہاں سے جنار ٹاؤن کے اسے چھو نے صدر تانے کے اسے چھو کو رنگ کیا ہے تو انہوں نے یہ اس وقوع کے بارے میں بتایا ہے تو ادھر صدر تانے کے اسے چھو نے اس کو یہ کہا کہ جناب میں وقوع کے طرف جا رہا ہوں پھر محمد آیاز جنار ٹاؤن تانے کا اسے چھو اس کے گنمین میرے ہی گاڑی میں ہم میرے بھائی کے گھر کے طرف گئے ادھر گئے ہیں جب ہم وہاں پہنچیں تو ایگلس وارڈ کے چار جوان کڑے تھے اور دو لاشے مسلح علت میں وہ چانٹے وغیرے باندے ہوئے جو کراچنکوف کے ان کے جو جکٹ ہوتے ہیں وہ باندے ہوئے تھے مرے پڑے تھے بلکل میرے بھائی شہید کے گیٹ کے سامنے پھر اس کے بعد رشو اتر رہا ایف سی آئی انٹیلیجنس والے آئے پولیس والے اور آئے پھر وہ ان کے جو کرائم سین والے وہ آگئے سب آگئے پھر ان لوگوں نے جو کروائی کرنی تھی جس میں جو وقت لگا وہ تو اب مجھے یاد نہیں ہے پھر یہ روانہ ہوگی پھر اسی وقت میں نے یہ اپلیکیشن دی ان کو ایف آئی آئر چاکیدگی کے لیے میجر تیر شاہ کیتران کو میں نے نومینیٹ کیے بجائے کہ اس کے میرا ایف آئی آئر ہوتا دو دن پولیس مجھے ٹالتی رہی بس کر رہے ہیں کر رہے ہیں پھر پتا چلا کہ تیسرے دن مجھ پہ ایف آئی آئر لاج کی گئی ہے یعنی مجھ پہ درج ہوئی ہے پھر اس کے بعد میں نے اپنا بھیل کرائی دیکھیں جی میجر تیر تیر شاہ کے اتران آرمی میجر ضرور ہے مگر اس کے یہ گناونا اور ظالمانا اقدام اس کا ذاتی عمل تھا ہے اس سے نہ فوج کا کوئی تعلق ہے دور دور تک نہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کا یہ میں واضح کر دوں ایک بات ہماری فوج کی قربانیاں سب کے سامنے ہماری انٹیلیجنس اداروں کے قربانیاں سب کے سامنے نہ انہوں نے اس کو کہا ہوئے گا کہ جا کے آپ یہ عمل کرو وہ اس کا ذاتی عمل تھا میرے بھائی کے پیسے تھے اس پہ میرے بھائی کو اس نے نوکری کے لیے کہا تھے کہ تیس لاکھ روپے دو میں آپ کو چار نوکریہ دوں گا اب یہ مجھ بھی اس نے کہا بھائی وہ بارہ لاکھ اور بھی واپنے دو کیونکہ اٹھارہ لاکھ شہید بھائی ان کو دے چکا تھا کہ چار نوکریہ ہیں یہ در سے میرے باقی بتیجوں نے اس کو کہنا شروع کرتے ہیں میرے بھائی شہید کو کہ بھائی وہ نوکریہ کی در گئی تو اس نے کہا تھے یہ بروسیہ والا عدمیہ انشاءاللہ ہو جائے گا ہوتے ہوتے دو مہنے دھائی مہنے تین مہنے اس کے بعد اس نے کہا ابھی سی ایم تو قدوس بیزنجو صاحب ہوں گے مگر اصل اختیارات میرے والد صاحب کے ساتھ ہوں گے ابھی اچھی اچھی نوکریہ ہوں گے سیونٹین میں ملے گا یہ بھی ملے گا مطلب وہ سبس باغ دکھاتا رہا پھر ان کے ایک دن اپس میں فون پر ایک توتومے میں ہوئی ہے اکیس تاریخ کو on the record میرے ساتھ موجود اکیس تاریخ کو میرے بھائی شہید نے مجھے فون کیا کہ اس کے ساتھ تھوڑا مسکو کا پیسہ ہے دے نہیں رہے تو وہ افتے کے دن گھر آئے گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی آتا ہوں تو افتے کو وہ نہیں ہے اتوار کو وہ نہیں ہے سموار کے دن پہلے سے کڑا مسلح حالت میں ذاتی پرائیوٹ بڑگاڑوں کے ساتھ میرا چودہ سالہ بتیجہ آتک شہید کا بیٹا وہاں کڑا ہے میرا بھائی رکشے سے اترتا ہے رش کے وجہ سے گاڑی لے کے گیا نہیں تا رکشے میں آئے تو واپس رکشے میں گیا گھر رکشے کے فارغ کرنے کے بعد تہرشاہ کے اتران اس کو آواز دیتا ہے اشارہ کرتا ہے یہ جاتا ہے میرا بھائی ان سے مسافہ کرتا ہے باچیت ہوتی ہے میرا بھائی شہید اپنے چھوٹے بیٹوں کے اشارہ کرتا ہے اس کو بتا جاؤ دودھ لے کے ہو مہمان آئے وہ بتیجہ میرے جیسے آگے جاتا ہے ان کی آوازیں ریز ہو جاتی اوپر ہو جاتی ہیں دونوں کی تو میرا بھائی اس کو کہتا ہے یا تو وعدے کے مطابق مجھے نوکریاں دو یا پیسے واپس کرو اس کا میرا بھائی شہید کہ یہ کہنا ہوتا ہے میجر تہرشاہ کے اتران اس کو گھریوان سے پکڑتا ہے اور اس پر فائرنگ کرتا ہے فائرنگ کے دوران میجر تہرشاہ کے اتران جو جو ہمارے گھر کے سامنے دو ڈیڈ باڑیاں پڑی تھی انہوں نے بھی جو فائر کے سنتے تو وہ بھی عتیق شہید پہ فائر کرتے ہیں تہرشاہ آہ عتیق شہید اور تہرشاہ کے اتران ساتھ ساتھ کرنے ایک اور باڑی گھر بھی کڑا ہے وہ جب فائر کرتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ عتیق نے فائر کی ہے تو وہ جب فائر کرتے ہیں عتیق اور گولیاں بھی لگتی ہیں اور ساتھ میں تہرشاہ کے اتران میجر تہرشاہ کو بھی لگتی ہیں اس کے بعد جو ساتھ میں جو گھر ہے وہ اتنا زخمی نہیں ہے وہ کاؤنٹر میں اپنی بڑی گارڈ پر فائر کرتا ہے پھر جاتے ہوئے گاڑی سے اور لوگ اترتے ہیں ان کے گھن چیندے ہیں وہ گھن نہیں دے رہے ہیں اس کے اپنے بڑی گھن نہیں دے رہے پھر ان کے سر سر پر مار کے جاتے ہوئے فائر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں میں ایک دفعہ پھر یہ واضح کر دوں کہ اس شخص نے یہ لو پروفائل کا آفیسر تا ہے میں ارمی چیف سے اپیل کرتا ہوں اپنے معزز انٹیلیجنس آداروں کے سر بران سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے ارمی رون ریگولیشنز ایکٹ کے مطابق اس کے خلاف کروائی کی جائے اور اس کو سزا دیں ہمارے پہلے جیسے میں نے کہا کہ اس ملک کے لیے بہت سی قربانیاں ہمارے فوجی جوانوں نے دیئے ہمارے بقا اسی انٹیلیجنس اداروں کے وجہ سے اس فوج کے وجہ سے ہم میرے خاندان کو کون نہیں جانتا ہے ہمارے خاندان کو میرا دادا مروم اپنے نام کے عید مناتے تھے بتا ہے کیا کل کون سی عید ہے بتا ہے فتح خانی عید ہے گھر میں اٹھا نہیں ہے باپ کا نام فتح خان ہے میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کپ ہوتا ہوں ہمارے ساتھ ظلم ہوئے پاکستان کے لیے ہماری قربانیاں سب کے سامنے ہمارے اب آؤ اجداد کی قبریں کشمیر میں لڑتے ہوئے ابھی بھی موجود ہے نہ میں نے یہ گنوانا کام کیا ہے مجھ پہ اٹھا میرے ساتھ ظلم ہوئے ایک تو میرے بھائی کو شہید کیا گیا ہے اٹھا مجھ پہ افائی آر کیا ہے پاکستان سنتا بات